محزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک کے علم اور فہم کو دیکھتے ہوئے لوگ ان سے مشکل سے مشکل سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک ہر سوال کا جواب بڑی خوبی سے دیتے ہیں اور سامنے والے کو حیران کر دیتے ہیں دوستو سال دوہزار بارہ میں ڈاکٹر زاکر نائک جب پاکستان تشریف لائے تو مشہور ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود نے اے آر وائی ٹی وی پر ان کا پرگرام کیا اور اس میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے مختص سوالات کیے جن میں سے چند سوالات کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے دوستو اسی سوال و جواب کے درمیان ایک کالر نے نہائیت اہم سوال کیا جس کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے لائف کالر نے سوال کیا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چالیس سال کی عمر میں نوت کے منصب پر فائز کیا گیا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عمر کو پہنچنے تک کس مذہب کے پیروکار تھے کیونکہ اسلام تو اس وقت نہیں تھا لیکن یہودیت اور عیسائیت مذہب موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے دوستو اس سوال نے شاید مسعود کو بھی چونکا دیا جس کے تاثرات ان کے چہرے سے واضح ہو رہے تھے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے لیے یہ سوال نیا نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے بھی اس سوال سے دوچار ہو چکے ہیں اور کئی لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ نبوت حاصل ہونے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیت یا عیسائیت پر عمل کرتے تھے اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے وقت دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی کہ وہ مسلمان ہوتا ہے بعد میں والدین محرہ اسے مختلف مذاہب کی طرف لے جاتے ہیں کوئی آگ کی پوجہ کرنے میں لگ جاتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجہ تو کوئی سکھ بن جاتا ہے اس کے بعد شاہد مسود صاحب نے کہا کہ یہ بھی واضح کر دیں کہ آفزہ سلم نے جس معاشرے میں زندگی گزاری وہ برستی میں مبتلا تھا لیکن آفزہ سلم اس شخص سے پاک تھے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بلکل آفزہ سلم نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین قرار دیا گئے تھے اور مشرقین مکہ آفزہ سلم کے نیک اخلاقیات کی وجہ سے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی مسلمان تھے اور اس موضوع پر مزید گفتگو سے اجتماب کیا دوستو ایک سال قبل ڈاکٹر زاکر نائک اسی طرز کے ایک سوال پر کھل کر جواب دیا جس سے تمام باتیں کلیر ہو جاتی ہیں سوال یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے امران کا مذہب کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کس مذہب پر عمل پیرا تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ حضرت عیسیٰ کا دین اسلام تھا لفظ عیسائیت تو بائبل میں موجود ہی نہیں قرآن کی مجید کی سورد عالی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہویدی نہیں تھے وہ نہ ہی نصرانی تھے بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے اسی طرح قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلمان کہا گیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک غلب فہمی جس کا ہر مسلم اور غیر مسلم شکار ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی یہ بات درست نہیں دین اسلام تو اسی دن بن گیا تھا جس دن یہ دنیا بنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دین کو مکمل کیا اور آخری خطبہ میں اس چیز کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان سے پہلے کی انبیاء کا مذہب پوچھنا نہائید بے مقصد سوال ہے کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے دوستو اکثر غیر مسلم اور ملحد ایسی باتوں کو پھیلا کر مسلمانوں کو وسوسے دلاتے ہیں تاکہ کمزور عقیدہ مسلمان سوالات کا جواب نہ پا کر اسلام سے بزار ہو جائیں اور دین اسلام چھوڑ دیں جیسا کہ ایک سوال ایک عیسائی عورت نے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اگر انہیں وحی کے ذریعے معلومات دی جاتی تھی تو انہیں کیوں معلوم نہ ہو سکا ڈاکٹر زاکر نائک کا اس سوال پر تفسرہ موجود ہے آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ